بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ان کے بارے میں اللہ محمد رسید نے بھی کہا رہا کہ امام زمانہ کے یہ موجات بسے ہیں ان کی ایک جدا ہے جامل اقبار اس میں سے ایک روایق نقل کرتے ہیں کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن ایک بار کہتا ہے جب کوئی بھی بندہ ایک بار یہ کلمہ کہتا ہے تو اس کے یہ کلمہ کہنے سے اس کے مو سے اس کے دہن سے ایک سب زندگا فرندہ نہیں کرتا ہے جس کے پروں پر یاکود اور مرواریت جڑے ہوئے رہے تھے اور وہ اس کی آواز انتہائی شینی ہوگی ہے اور وہ کہتا ہوتا جاتا ہے تو پروردگار اسے روحنے کو ٹھہرنے کو کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ نہیں پروردگار ابھی تو میرے کہنے والے نے جس نے ایک کلمہ کہا ہے اس کے تو ابھی گناہ بھی نہیں پخشے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں میں نے اس کے سارے گناہ مارک کر دیا ہے پورا جب کہنے اس کے میں نے سارے گناہ مارک کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اس برندے کو ستر زبانیں آتا کرتا ہے جو اس بندے کے لئے قیامت تک استقوار پڑھتا رہتا ہے اور وہی برندہ اس کی جنت کے طرف رہنمائی کرے گا ایک درود پڑھی ہے کیا کہنے کے مجھے سے میں پھر ایک بار دورا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے ہیں یہ شیخ صدوق نے کہا کہ کس نے پتایا تھا اللہ کے رسول نے پتایا تھا کب پتایا تھا چودہ سو سال میں یہ ساری چیزیں کتنی سلو جب گئی ہیں چودہ چودہ سو سال گزر جاتا کسی طرح حامل کو یہ بچپن سے ہمیں پتا ہوتا جوانی سے ہمیں پتا ہوتا جسے ان بچوں کو پتا ہی دیو پڑھیں گے ان کو کتنا سواب ملے گا ہمیں پتا چلا تو آپ دیکھیں یہ کس وجہ سے یہ علم سے دوری کی وجہ سے کتابیں ہاتھ پہنڈا رہنے کی وجہ سے ایسی کتاب پڑھ رہے تو اس پہ دیکھا کہ یہ لکھا بات ہم نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے اس کو بتایا جائے گا کہ اگر کوئی بردہ کہے اشارت اللہ اللہ علیہ اللہ بیدہ اللہ شریف اللہ اللہم صلی اللہم صلی اللہم حمدی والے قومت تو اسے یہ سواب ملے گا شیخ صدو کہہ رہے ہیں جمع الاخبار کا کہہ رہے ہیں بری صلی اللہ کے ساتھ بات ہے تو یہ ایسی کوئی بات بھی نہیں جو کہا جائے گا بنا نہیں کیا بات کہی جانا ہے تو بہر رہا تو یہ ذکرہ بوا اس کے بعد جناب ہم آتے ہیں اب اس بہانے سے جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے بہانے بہانے سے ہماری تربیت کرنے ہیں یہی تک کہی جا رہے تھے اللہ ایک رسول تو راستے میں جب سب رکھیں گھنے کی جگہ ہے تو ایک طرف کی شاک پکڑ کے اللہ رسول نے ہلایا ہے تو اس کے بردے بہت سارے گھنے لگے اس کے بعد خود ہی پوچھتے ہیں کہ تم لوگ پوچھو گئے نہیں کہ میں نے کیا دے ہو کیسے کیسے کتنی بہانے سے یہ بات نہیں کی جاری ہے کہ وہ تو آگے کہہ رہا کہ میں بڑھنا چاہتا ہوں تو اللہ رسول نے کتنی بہانے کتنی لگی بات کر کے لے کے جا رہا ہے کہ تمہیں دستارہ کے دو فیدہ ہی آگا رہا ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو اس میں ایک ہی دو دو حدیثیں پہ بیان کر رہے ہیں جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک آگئی بات کہ ابھی اب پہنچیں یہ رضوان جنت پہ آپ ہونٹوں پہنچیں تو ابھی رضوان جنت پہ آپ پہنچیں ابھی جبریل بات رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی خود پردے گا کیا توپا دینا یہ باقی ہے جدی ہندی جفنی ایک ہی دو دو حدیث تو کہہ رہے ہیں تو مجھ سے پوچھو کہ نہیں یہ کیا ہے کہ نا اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائی یہ کیا بات ہے کہ جس طرح درد کے ہلانے درد سے پتے گر گئے ہیں اسی طرح تمہارے نماز کو پڑھنے کے وجہ تو تمہارے گناہ گھر جاتے ہیں کس طرح قائل لیے نماز پڑھنے میں کس طرح شور مچایا جاتا خاص طرح صبح کے نماز کے لیے کس طرح شور مچایا جاتا لوگوں کو یہاں تو تو اگر محلے ہی کے لوگ آ جائیں تو یہاں تو جگہ ہی نہ ہو نماز پڑھنے کی کیلکہ جگہ نہیں مل جائے گی اللہ تعفیم دے سب کو گھتو ہوتی رہے گی بات ہوتی رہی ہوتی جائیں تو جنرل کے جو کہا جا رہا ہے رضوانے جنرل کے دو کے ساتھ جنرل کے پہلے چیز بتائیں گے سختی اور صحبتوں پر صبر کرنا اچھا یہ سختی صحبتوں پر صبر کرنا کھلے صلاح صراح کی بنایا جاتے گا صبر کرنا صبر کوئی چھوٹی چیز تو ہے جو دعا کٹائی گئی اور فترم ہو گئی تو روضہ نے ایک تصمیر پڑھنی جائی ہے یا اللہ مجھے صبر دے صبر دے صبر دے بھرکھوڑی دے گواز کسی نے کسی جگہ کوئی اصلا مسئلہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارا صبر جدامت چھوٹ جاتا ہے تو بہر آئے تو یہ کہا رہا ہے سختی پہ اور صحبتوں پر صبر کرنا اس پہ ہمارے ایک کتاب ہے وضائط شیعہ یہ ہے مقتب اہلی بیت والوں کے کتاب ہے محمدی محمدی اپنی شہری نے لکھا ہوا ہے اس کتاب کی ہوئی دباجہ میں لکھا ہوا اس کتاب سے راہا ستا رہا تھا دیکھیں یہ بھی کب کہی گئی کہ وہ کام بات نہ ہوتا رہی یہ کہا جاتا ہے کہ چھڑے امام جاپر ساتھی آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تمہارے بعد اپنی زمانے میں ایسے لوگ ضبور بزیر ہوں گے اپنے اصحاب سے کہا کہ تمہارے بعد اپنی زمانے میں ایسے لوگ ضبور بزیر ہوں گے کیسے لوگاں گے جن کی ایک فرد کا بدلہ تمہارے پچاس افراد کے برابر ہوگا یہ سمجھ میں بات نہیں آئی تو حیرت بھی ہو رہے تو حیرت ہمیں تھوڑی ہو رہے وہ لوگ بھی حیرت کر رہے کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ضبور بزیر ہوں گے جن کے ایک افراد کی نیکی کا بدلہ تمہارے پچاس افراد کی نیکی کے برابر ہوگا ایک افراد کی نیکی کا بدلہ آخری زمانے میں ایک افراد کی نیکی کا بدلہ اللہ کے رسول اپنے اصحاب سے کہہ رہے کہ تمہارے پچاس افراد کی نیکی کے برابر ہوگا ایک برد ایک برد تو تمہارے پچاس ہو جائے تو وہ اصاب ہوتے ہیں بڑے تاجر کرنے لگے تاجر کرنے کے بات کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہم لوگ تو جنگ بدا میں بھی تھے جنگ احب میں تھے جنگ حلیق میں تھے ہمارا تسکرانہ قرآن میں بھی کیا گیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے بات تو صحیح کہہ رہے تھے جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ شریف ہو رہے تھے تیر تلوان سب کچھ کھا رہے تھے زخوی ہو رہے تھے وہ کہہ رہے گے ہمارا تسکرانہ قرآن میں بھی موجود ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو ایک زمانے کے آخری زمانے کے جنگ لوگ آرے ہیں ان کا ایک فرض جو ہوگا اس کی نیکی کا بچہ جو ہے یہ نیکی کتنے بڑا ہمارے پچاس کے بنا پڑ ہوگی تو پھر اللہ کے رسول نے جواب میں کیا فرمایا وہ سنیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے حالات اور مہور کا جس پہ وہ لوگ زندگی بسر کریں گے ایسے حالات و مہور جس پہ وہ لوگ زندگی بسر کریں گے تم لوگوں سے واسطہ پڑھتا تو جتنا سبر تحمل وہ لوگ کریں گے تم لوگ نہیں کر سکتے کتنے لوگ ہیں سبر تحمل کرنے والے وہ لوگ جتنا سبر تحمل کریں گے تم لوگ لوگ نہیں کر سکتے چاہتے سبر تحمل کرنے رسول اللہ کے ساتھ پیٹھ کے کیا کام نہیں ہو رہا لیکن اب اس کی بظاحت کیلئے کیا کیا جائے جائے جو بتایا جائے جائے ایسا ہے یا نہیں اندر اندر سے اگر ایسے انام ملا تو خوش بھی ہو رہے ہو یقین بھی نہیں پیدا ہو یہ اگر سب ہے ممکن ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ دو لوگ شریکتے ہوگی رہے ہیں ہم جنگ میں ساری جنگوں میں شریکتے ہیں سب کے نام بھی لے رہے ہیں ہم جنگوں احد میں تھے انہین میں تھے سب کے موجود تھے قرآن میں ہمارا ترسکرہ کیا جارہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آخری زمانے کا ایک فرد ہوگا اس کی نیکی جو ہے ہوگی وہ ہمارے اس وقت کے پچاس افراد کی نیکی کے برابر ہوگی یہ کیسے ممکن ہوگی جتنا سب وہ زمانے میں جیسا ماحول و حالات جیسے ہوں گے وہ زمانے میں جیسا وہ لوگ سبر کریں گے اگر تم لوگوں پر وقت آ جائے پڑ جائے تو تم لوگ سبر نہیں کر سکتے اب اس کی بداہت کے لئے میں نحجر بیال آغا میں مولا مشکل قشا کے ایک خطبہ ہے خطبہ نمبر 129 اس لئے ایک پیراگراث سناتے ہیں آپ پھر تھوڑی سے بتا سوڑی آپ فرماتے ہیں کہ تو ایسے دمانے ہو جس میں نیکیاں پیٹ پھیر رہی ہیں نیکیاں پیٹ پھیر رہی ہیں خود بھی سمجھتے جائیے کہ خود بھی لگائیے دین کے معاملے میں جیسے قائل آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو بڑے سمجھدار ہیں دین کے معاملے میں کوئی چیز سمجھ گئے ہی نہیں کوئی بات بتائی جائے کہ پڑا نہیں کیا مطلب اس کا اس کا کیا مطلب نکلنا ہے مطلب کیا آپ کو تو مطلب نکالی ہے جہن چلائیے نا کیونکہ دین کی معاملے میں جتنی باتیں اب تک سنی جاتی ہیں مجالیسوں میں جو ہوتی ہوں ساری ایسی باتیں ہوں تو اسی بات کابس ہونا اور پڑ گئے دامن چھاڑ کے اب چلے گئے نہ کوئی خمبرت ہے نہ کوئی سوچنا ہے نہ کوئی غور کرنا ہے کیا کیا جائے ترکی سوچنا غور کرنے کے بارے میں بھی آپ کو کتنا منایا جائے جگہ تو وہ کہہ رہے ہیں باتاب پڑا جوں ع الم ani ہیں جو کت Jae پیٹوں میں جد thirty اور بتی نے اس پر رُرک گیا ہوا ہے شیطان اس لالت میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو حلابہ و برباد کر دیں شیطان اس لالت میں لگا ہوا ہے کے لوگوں کو، یہ وہی زمانہ ہے جس میں گمرائہی کرنے کے زمان مضبوط ہو چکے ہیں گمراہ کرنے کے سامان مضبوط ہو چکے ہیں اور مکر اس کے پھیل چکے ہیں اور اس کے شکار آسانی سے پس رہے ہیں شکار شکار جو شکار کر رہا ہے آسانی سے پس رہے ہیں تم جہاں جاؤ دردہ دوڑا کے نہیں سکتے جہاں جاؤ دردہ دوڑا کے نہیں سکتے ایک طرف تو کیا ہو رہا ہے کہ فقیر جو ہے کبر فاقہ کی مصیبت جیل ہے جسی طرف کیا ہے سرمایہ دار کو ہے وہ سرمایہ کو اللہ کے نافرمانی کے ذریعے سے پرباد کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے یا ایک طرف وہ لوگ ملے گے جو بخل کر کے کیا کر رہے ہیں اپنے مال کو پڑھنا چاہ رہے ہیں یا وہ لوگ ملے گے یہ سب اسی میں آ رہا ہے یا وہ لوگ ملے گے جو بعضوں نقصیت سے اپنے کان کو بند کیے ہیں بتائیں گے مطمئنہ ہے یا نہیں گمراہ کرنے کے سامان مضبوط ہو چکے ہیں کہ نہیں مضبوط ہو چکے ہیں کس قدر کمراہی شرطر پر ساتھ رہے لیں گے بچے نہ ماں باپ کے قابو میں آ رہے ہیں نہ گھر والوں کے قابو میں آ رہے ہیں ایسا محول بن گیا ہے کہ آپ کو ان کو یونیورسٹی اسکول کالیج بھیج نہیں ہوگا اور اسکول کالیج یونیورسٹی بھیجا اور ہاتھ سے بچہ گیا یہ بچی گئی اب وہ کوئی چیسے سے نیار نہیں ہوگی بے ہی آئی بے غرطی اس قدر ٹیوی کے ذریعے سے پھیلائی جاری یہ محول اس قدر خراب ہوتا چلا جا رہا کہ تم دیکھو کمراہی کے سامان مضبوط ہوتے تھے کوئی شادی کر کے بھی دکھا دیئے جس میں جو آپ بے پردنگی اور گانا آ جانا نہ ہو مضبوط ہوگئے کہ نہیں مضبوط ہوتے اس میں اگر کوئی صبر کرے اس کو کہنا ہے کہ تم ایسے محول میں ہوتے تم بھرگز ویسا صرف نہیں کر سکتے اس میں اگر کوئی صبر کرے اس میں کسی بے پردہ اور آپ کو پردہ کروا دیجئے پردہ کو وہ معمول ہی چی سمجھیا بار بار پڑھتا پڑھتا ہر نبا پڑھتا کرتے رہے تو یہ سارے نوہیں جو آپ سکتے ہیں دو مہینے آٹھ دن تک اس میں یہ خون کی آنسوں دو چھوکے امام لینو لاکھتی نیل سلام پور رہے کیا بجے کیا بجے تو ہر سینب ہر جگہ ہوت میں دیکھتے گئے چاہترے مانک نہیں ہوتے ہر نوہوں میں کہا جاتا لیکن صرف کہا جاتا ایسا لگتا ہے کہ اسے صرف سننے کے لئے کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں اسے صرف سنو کرنا تمہیں کچھ نہیں جب کساب کام کرنے کے لئے کالی سنن کے کچھ کوئی فائدہ نہیں ہو تم کہلے گمراہی قسامان چاہو چاہو تدر اٹھا کے تم دیکھنے تم کو یہی کہلے گا سرمایہ دار جو سرمایہ اپنے مال دولت تو کام ہٹ کرو اللہ کی نا فرمانی کو ہٹ چھو رہا یا تو مال دولت بڑھا نہیں ہو کس نے پڑھا نہیں ہو کب تک کہتا رہا ہوتے خارجوں کا معاملہ کس نے قرآن پر نہیں پڑھا خارجوں کے بارے پر کیا کھا گیا مال دولت کے ساتھ ہس گیا کتنے مولت تک یہ اس طرح کی بیماری ہوتی جو قرآن بیماریوں کے نشان دے ہی کہ ایک بیماری جیسے جسٹ کی بیماری ہوتی اسی طرح روح کی بھی بیماری ہوتی تو قرآن اس کی نشان دے ہی کرتا ہے نشان دے ہی کہ بڑے بڑے بش اس لوگوں کا نام یا مہا بڑے بڑے سریوں کہا جاتا ہے کہ آج کل تو انہی کو بڑا کہا جاتا ہے جیسے پیرون جیسا جو ہوتا کاردن جیسا ہوتا جیسا ہوتا بڑا کہا جاتا نہیں یہ وہ بڑے ان لوگوں کا نسکرا کرنے کے بعد قرآن نے بجائے کہ ایسے بیماری نہ لدیا کہ ماس پر ماس کماتے جاروں خیر ہی نہیں ہوتے جیسے کہ کسی زمانے کے رسول اللہ کے آخری زمانے کی پیشنٹ ہوئی ہے مجھے رہے ہیں کہ دینار دینار ان کے نزدیک مسئلے گھر ہوں گے یہ رہے ہیں بلکل طرح جو جاتے ہیں ہر بار پیسہ 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 چاہیے خرص کار سب اللہ کی نا فرمانی میں خرص ہو رہا تو یہ کہا جا رہا ہے یہ بتا رہا ہے یہ خرص ہو رہا ہے تو کیا کام کریں گے سبر کریں گے کس چیز پر سبر کریں گے یہ گمرہی پر سبر کریں گے آر ایسے زمان یہاں بھی موجود ہیں ملتے ہیں جھتے ہیں ان سے گفتگو ہوتی ہیں کہ آپ ان سے ذرا گانا سب اللہ وقت دکھا دیئے اچھی ولی اپنے عزیز رشتہ داروں کے جو شادی پیان کے ناپلے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے چلے آرہے ہیں بیویس کہتے ہیں باہر آو گاڑی کو بیٹھ ہو چھوڑا ہمارے صاحبے ہیں ان کو دے کے چلے آرہے ہیں نہیں رہتے ہیں وہاں پہ کیوں شیطانی فیل ہے یہ تو شیطانی فیل ہے بار بار کنکھا جا ہے لیکن کل کا پردگاہ نے مقارن نے اطلاع پر پائس کیا مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تکر میں صاحب ہو آباغ ہو اور جہلت کے زمانے کے ساری چیزوں کو بٹا دوں وہ بٹانے کے لیے آرہے ہیں ہم آباد کر رہے ہیں وہ کہاں سے آباد کر رہے ہیں وہ کہاں سے آباد کر رہے ہیں کسی طرح جو ہے گانے سے دل میں منافتر پیدا ہونے ہیں ابھی منافتت کی ایک بات بتائیں گے لو آگے چل کے بھی اگر حیرت انگیز بات ہوئی کس آلی حیرت انگیز ہی بات چلے وہ کرتے تو دکھا دیں کسی لڑکی کو آپ کسی عورت کو پردہ کرو آپ کو دکھا دیئے لاکھ آپ جانتے لیے پردہ کرو پردہ کرو داری رکھا دیئے کسی کو آپ لاکھ کہتے رہے نہیں لیکن نوجوانوں نے انہوں نے رکھی بھی ہوئی گھر والے کو خاطبت کر رہے ہیں انہوں نے رکھی ہوئی کہ آخری زمانے میں وہ لڑ رہے ہیں یہ نوجوانی ان کے جذبات ہیں ان کے ستوچھ ہے اس کے موجود یہ لڑ رہے ہیں یہ نماز بھی پڑھنے آتے ہیں یہ جماعت میں بھی آتے ہیں یہ گاڑھیوں میں رکھی ہوئے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں لوگوں کو پڑھتا بھی کروایا یہ خود بھی نکالو رہے ہیں زبردستی نصیحتیں کر کر کے نیکوں سے نکالو یہ دوسری چیزوں سے بھی روک رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے بھی معروف نہیں رکھ کر رہے ہوتے ہیں تو انہی لوگوں کو تو کہا کیا کہ تمہارا جو پٹاس ہوتا کہ نیکی جلدیوں کی ایک ہی نیکی بڑا ہو کیونکہ اس زمانے میں گمراہ کرنے کے سامان بہت مطلب ہو رہے ہیں کیونکہ یہ جو ماحول چلتا ہے یا ماحول ہے تم اگر کس ماحول وہ اس جگہ پہ ہوتے ہیں ماحولی کا تو جگل کیا ہے ماحول تو ہوتے تو تم ات اتنا ساتھ نہیں کر سکتے تھے ہر طرح سے پھیلائی جانے ہی بات ٹی بی کو پر آپ دیکھئے کہ سب سے ہاتھا تو کتنا بہانے بہانے سے صحیح کہتے ہیں کہ علماء بات کہا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دشمن تو ہمارا دشمن ضرور ہے اس کو بے کوپ نصف ہوتا ہے جنتہائی چاڑا اکمہ کار ہے یعنی ہر کام چاڑا نہیں جانتی آپ دیکھیں کہ اشتہار کے بہانے کتنے زیادہ اس وقت اشتہار کے ساتھ اشتہار کے ذریعے سے کتنی فانشی پھیلا جاری ہے اور کس چیز جس سے نہیں فیلے جانے گی ڈراما کیوں آگا رہا ہے وہ اپنی جگہ پہلے گی اشتہار کتنے زیادہ صرابیاں پیدا کر رہا ہے لیکن ہو رہا ہر گھر گندر ٹی بی ہے اکتمہ آنے میں کہا جاتا تھا بہت پہلے لوگ گھتوکیا کرتے تھے کہ مولا کرتے تھے کہ اکتمہ آنے میں شیطان گھر گھر آئے گا اس کی نشانی یہ ہوگی جو گھر گھر اینٹینہ لگا ہوگا اور معاملہ سطح کر دیا اور ہر چیز یہ سستی ہوتی چلی ہے ہر آپ کی بچے کے ہاتھ میں جو آئی پیڈ آ گیا اور پون آ گیا ہو گیا ہر چیز ساتھ ساتھ چلی آ رہے کوئی نوجوان ہی لڑکا مجھ سے کہنا رہا میں دیرا بخصرے تو مکلی لڑکی نوجوان لڑکے اور لڑکے تو موبائل پور لینے ہی نہیں نہیں جب تو تربیت ہو جاتی تو اس طرح کے جذبات کھانا ہوتے ہیں میں لینے ہی نہیں نہیں کسی خیمت پر کہ اس کے ذریعے میں بہت زیادہ برائیہ پیدا ہوگی تو یہ جو گناہوں کو پر صبر کرنا تھی کہ صبر کی بھی قسمیں بتائیں گے یہ صبر کرے گا کسی صبر کرے گا صبر کی قسمیں کونسی صبر ایک کوئی مسئیبہ پر صبر آپ پریشانی آگے مسئیبہ آگے بیمار پڑھ گے آگے پر صبر کرنا پڑے گا چاہتے ہیں مجبوری کیونکہ یہ سبر کرے یہ کوئی شکواہ نہ کرے تو یہ بیماری میں یہ مسئیبہ جو پڑھے آگے اس پر جو صبر رہتا ہے کہ اس کو تین سو درجے کا ثواب ملے گا تین سو درجے ثواب ملے گا تین سو درجے کا ثواب ملے گا ایک درجے سے دوسرے درجے کا فارسہ کہا جا رہا ہے زمانی ساتھ لانے تک کا رہا ہے اس پر کیا ہمیں مسئیبہ پڑھی ہیں اس پر صبر کر کوئی بابا علاہ نہیں کرے اللہ تعالیٰ کو کوئی الزام نہیں لگا رہے بس ہمارے یہاں آئی ہونا تھا اب تو خواہر بہت ساری چیز مسئیبہ پڑھ گئی لڑکی بائدہ ہو جائے جو یہ بھی مسئیبہ ہے ماحول بھی ایسا بن گیا کہ لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ اس کا مزارہ کیسے کریں گے اس کو کس طرح حفاظت میں لے کے آئیں گے جیسا ماحول بن گا جا رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ مسئیبہ جو آ جائے جو ہم کا مسئیبہ پڑھ جائے اس پر صبر کرنا جو آ جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر تین سو درجے کے ثواب ملے گا ایک وہ ہے کہ اطاعات پر سب اطاعات پسر یعنی اللہ تعالی نے جو ایک کام ہم پر واجب کر دی ہے اس کو انجام دینا جائے کچھ جو گھرگیوں میں رمضان پڑھیں یا سردیوں پڑھیں ہمیں روزہ رکھنا ہے کتنی بھی سردی پڑھیں اس کے روایاں چلنے ہی لیکن جا کریں ہمیں سبالی نماز پڑھنے ہی اسی طرح سارا کام کرنا ہے ہمیں اپنی نگاہوں کو نیشہ کر کے رکھنا ہے نامیرموں کو نہیں دیکھنا گھر والوں کو بجاب میں کروانا پردے میں کروانا ہے گانے بجانے سے اپنے گھر والوں کو روحنا ہے وغیرہ وغیرہ اس سے تمام چیزیں یہ ساری چیزیں یہ واجبات ہماری ہے تو واجبات میں سبر کرنا اس پہ کہا جانے کہ چھے سو درجے کا حواب ملے گا یہ واجبات میں سبر کرنا ایک تو ہو گیا جو مصیبت پہ سبر کرنا پھر اطاعات پر یعنی یہی اطاعات کہ جو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوگی کیا اس کو انجام دیں اور سبر کریں کوئی کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہمیں اس مشکل کو خاتری پر نہیں لانا چاہیے ہمیں کرنا ہے کوئی تیسرا کیا آتا کہ تیسرا آتا گناہوں پر سبر کہ اس میں ناؤ سو درجے کا سواب ملے گا یہ ہے وہ سبر گناہوں پر سبر جس کے بارے میں یہ آخری زمانوں میں جو گناہ چاہتے ہیں پھین جائیں گے اس میں سبر کرنا کہ کیا کرنا چاہ نہیں کرنا والدین کی اس قدر نافرمانی ہو رہی یہ ماں باپ کے ساتھ اس قدر بورے صلوک ہو رہے کہ جسے کوئی انتہار نہیں آتا بچے جو ہے ماں باپ کے ساتھ اس کو صلوک نہیں کر رہے کیونکہ ماں باپ نے بچوں کو کوئی ٹریننگ نہیں دی اگر دکھا جائے تعلیق ہونا آپ سے بچی کو ایسی بچ نہیں نہ ماں باپ نے ٹریننگ کی کہ ان کی سمد آرہی انہیں پتا رہے بچوں کو ساتھ کیسے گئے نہ بچے بڑے ہو جانے کے بعد ہر چی سمجھ جا لیا تھی یہ چی سمجھ کو نہیں آرہی اس کا سخصان تو تمہیں کو اٹھانا پڑے گا کہاں بھی کیا اس لبیے پہ روایت دے بھائے بھائے سے والدین پر جو ایسے اسباب مہیا کرے کہ ان کی اولاد ان کی ناپرما نہیں کرے یہ اسباب پہنچ سے مہیا کرے تو اسباب پہلے دن سے مہیا کیا جا رہا کہ جس کو انتفاہ پہنچ کیا جا رہا تھا اسی وقت سے اخباب ہوئیا کیا جا رہا کہ سورت شکل کی اچھی ہو خوصورت ہو ایسے والی ہو اپاں کیا کرتے ہیں بنانے کیا کرتے ہیں بھائی یہ ان کی اولاد بھی دیکھ رہا ہو کہ رسولہ اگر ہے خبردار کوڑے دان پہ کوئی ہوئی سمجھی کو من کھانا تو لیکن ان کو کچھا آج رسول کوڑے دان پہ کوئی ہوئی سمجھی سے کیا بنا دے کہ سورت لڑکی ہو لیکن اس کی درمیہ اچھی نہ ہو اچھے گا اس سے شادی نہ کرنا یہاں کسی گھر میں درمیہت نہیں ہو رہی ہے شادی کرنے میں لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی یہاں تو لڑکے سے بھی در رہے پتہ نہیں کون آئے گی جا مانے گا گا گھر میں لوگ لڑکی کی بشادی کر رہے ان لوگ لڑکی کی بشادی ہوئی درمیہوں کے پتہ نہیں کون آئے گی تو یہ جاؤ گے درمیہ آپ کے ہاتھ سے کتابیں لے گی آپ کے ہاتھ سے نصیب اور واضح مولانکہ اور واضح اور یا وہ لوگ ملے گے جو انہوں نے واضح نصیت سے اپنے کان بنتی ہیں واضح نصیت تو آخری وقت چاہیے تب ہی ہمارے ہیں کہ کہا گیا اور آپ کے علاوہ ہوتا کھانا ہے ماتھی کون سے قبر تک علم حاصل کرو بہت قبر تک علم کسی اور ٹھگا آپ نے کسی کو قبر میں لفنا دے میں لوگوں کو دیکھاؤں گا جا رہا ہوتا قرآن حدیث اللہ رسول سب آپ کو تو پڑھایا جا رہا ہوتا گردہ ہلا 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 دے تو بات تو کہتے ہیں آج اسے پڑھایا جا رہا جب یہ زندہ پہ پڑھنے کو تیار نہیں کرا ہے یا نہیں ہے جب زندہ پہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے بہتا ہے اب یہ ملکوری لگا دیا جائے اس لنسلہ اچھا حساب حضار لگا دیا کہ تلقیم یہاں پڑھا جائے بہتا رفائدہ یہ تلقیم کیا آم جندگیم بھی پڑھ گئے جندگیم کیوں نہیں پڑھ گئے اس کو تو آئیسے بھی کہا رہا ہی برابر اس کو پڑھا گئے تو کہا ماں کی گوٹ سے خبر تک المحاصل کرتے ہیں وہ کہاو گیا تو جاؤ یہ خطابیں ساری نکھی ہوئی تو کیوں نہیں خرید دیا تھی کیوں نہیں پڑھایا تھا کیوں نہیں کیا اتفاق سے آگئے کوئی بات بٹا دی ایسے بتاتے چلے گئے تو کیا یہ اتفاقیہ یہ حاصل کرنا ہے یہ تو ہمیں روز کی ضرورت ہے روز کی ضرورت ہے اگر آپ کو کسی چیز کے سامر کے بارے کو بتا دیئے اب ہی تھوڑی دیر آسان ہوگا تھوڑی دیرے بعد دل کی تحقیت ایسی ہے دل اور دماغ بار بردگار بھی جانتا ہے تھوڑی دیرے بعد اس کی اثرات ختم ہو جاتے ہیں پھر ایک ضرورت ہوتی پھر ایک ضرورت ہوتی ہے آپ ایسا کیجئے گئے ایک دفاق نے برش کیا پھر تازہ کر تو دیا برش اب پوز زندگی نہ کیجئے بار بار بہت ساری چیزیں ایسی جو بار بار کرنی پڑتی ہے ایک دفاق نہ لیا آفر ہے نہ لیا آفر ہے اب آفر میں نیلا پیدا ہوئے نیلا آئے گا یا من رہی بار نیلا آئے گا ایسا ہوتا ہے بار بار کیونکہ زمانے کی جندگی غلاجت ماحول جو ہمارے جسم پر آتی رہتی اسی طرح ہماری روح کی اوپر بھی یہ تمام چیزیں آتی رہتی ہیں ہمیں بار بار پسکیا کرنا تو بار بار پڑھنا تب ہی مومن کیلئے کہا گیا کہ وہ پچاس آئے تھے تو روز آنا قرآن کی پڑھتا ہے کم سے کم تو خالی پڑھئے گا لفظی طور پر الفاظ کو یہود نسانہ کی طرح جسے قرآن نہیں ان کے بارے مکار لفظوں کے لفظوں کے بڑھوڑا لینے علاوہ کتابی الہی کا مطلب کچھ نہیں سمجھتے وہ جا سور پہر کے شروع میں دیکھنے جائے گا کہ یہ اوپر سانے پر جا کرتے ہیں یہ کتابی الہی جس کو صرف لفظی طور پر بیان کرتے ہیں اس کا مطلب کچھ نہیں سمجھتے تو ہمیں کا مطلب نہیں سمجھتے کہ کیا کہ یہ مطلب سمجھیں گے تو یہ ہی ہمارا نسیہ آ رہا ہوگا بار بار قرآن ہمیں نسیت کر رہا ہوگا تو بہر آئے جلدیتی آگے پڑھتے ہو تو یہ ہمیں سبر سکھایا گیا ہے کہ یہ ہم اس طرح سے سبر جو ہے گناہوں پر سبر ہوئے وہ سب سے زیادہ عظیب و سب سے زیادہ بہترین ہے اس گناہوں پر ہمیں سبر کیا جائے اس کے بعد سبر کی بہت سانی علاویتیں چھوٹے اتنا کافی ہیں کہ میرے خاندے ہمیں گناہوں پر بھی سبر کرنا ہے جس کا عجل سب سے آدھا سب سے زیادہ عظیب بناہوں پر ہے اس کے بعد جو ہے اللہ کی اطاع پر اس کے بعد کوئی مسئبت پڑ جاتی ہے اس میں سبر کرنا اس طرح درجہ بندی سبر کی کی گئی پھر کہا جاتا ہے دوسری چیز رضوانی جنر کی دعویت میں سے بتائیں خدا کے نعمتوں کا شکر آدھا کرنا اللہ نے جو نعمتیں دیں اس کا شکر آدھا کرنا کہ اس کا آدھا کرنے شکر ہم لایا ہمائے سب بتایا جاتا ہے جاندود کے سب پھیلانے کے طریقے کار اسے کمرہ کرنے کے طریقے کار شکر آدھا اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا ہمارا پر گام تھا وہاں گانے کا دندندود کا میانہ ہوگی اللہ کا شکر ہمارا اللہ کا ہاتھ پکڑ آدھا دو لاکر آدھا اس طرح سے بات پھیلائیا تھی لوگ وہ سمجھتے کہ یہ اس کو شکر کہتے یہ ہوا شکر یہ شکر نہیں یہ شکر نہیں ایک صاحب آئے سامنے میری آئے چوتھا میٹا بھی بڑھا مانی ماشاءاللہ 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 میں اللہ کا شکر دادہ کرنے مانی ہم تو دیکھ بیرا آ رہے ہیں میں نے کہا سونے کی چینج پہنا اس پہ یادنہ لکھوائے آواز یہ شکر کو اللہ کا کہتے ہیں کہتے ہیں میں شکر آدھا کروں کہاں کہاں آدھا کر رہے ہو کہ تم نے سونا پہنا مردوں پہ سونا حرام تو اس کو اللہ لکھوائے لینے کے بعد کیا جائد ہو جائے گا یہ شکر آدھا کریں تو شکر حرام کے نیجے سے تھوڑی آدھا ہوتا اللہ کے نمکے بہت بڑا واقع ہے پورا دو دس کم سے کب ایک دس تو ضرور بھی چل سکتا ہے لیکن یہاں میں ایک گو باتیں بتانی یہ بات زیادہ باتیں تو یہ پتا نہیں جو ان سے سارا چک بات ہی رہ جائے گی ایک دو بات بتائیں گے یہ کہا جا رہا کہ چھ پہلے ایک واقعہ سو لیے حضرت تیسہ سے بردیار نے کہا کہ ایک میری محبوب بندی ہے جسے میں محبت کرتا ہوں جاکھ اس سے ملاقات کرو فالہ جگہ پہ جاؤ حضرت تیسہ چلے اس جگہ کی تلاشتی کہاں پہ بندی کون ہے محبوب بندی وہ چلتے چلے گئے ایک طرف سے آبا دے گئے اسلام علیکم یا نبی اللہ اب یہ چھوٹے گئے کہ کہاں سے آبا دیں موٹے دکھائے گئے کہ نابی نا عورت جس کے نا ہاتھ ہے نا پیر ہے نابی نا ہے وہ سلام کر رہی ان کو اور تاجب حضرت تیسہ کو کہنے کے یہ تم کو نہ دکھائی دے رہا ہے تو تم کو جب دکھائی نہیں دے رہا تو میں کیسے پتا کہ میں میں درسوں گزر کہ لیکن جس پروردگا نے آپ پودھا بھیجا ہے نا اسی پروردگا نے مجھے اطلاع میں دی ہے امیلہ جس نے بھیجا ہے نا اسی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تم کیا کہ شکر کس بات آدھا اللہ کا شکر الحمدلہ رب العالمین الحمدلہ رب العالمین کہہ دے اللہ کا شکر کہ شکر کس بات پیر تمہارے نہیں ہاں تمہارے نہیں ناگینا تو وہ کہ شکر کسی بات آتا کر رہی ہے اب دیکھیں یہی سے اگر آپ کھولنا چاہے یا سمجھنا چاہے تو بہت ساری چیز شکر کی یہی سے بھل جاتی تو انہوں نے کہا آگر باہت ہوتے ہمارے تو بکہ نہیں ساتھ سے کوئی برا گام کر لیتے ہیں تو اللہ کے شکر ہاں بھی پیر ہوتا تو کسی بری جگہ پر چل کے چلے جاتے ہیں تو اللہ کے شکر ہمارے پیر دیں آہ خود بھی کو ہو سکتا کہ ہم نام حرموں کے طرف دیکھتے ہیں تو اس طرح سے میں اللہ تعالی کا شکر آتا کرتا تو ان کی سمجھنا چاہے یہاں کہا جاتا ہے شکر کے باہت جب کبھی پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے سب سے زیادہ جسم کے جو تمام عجزہ ہیں ان کے بارے آنکھ سب سے زیادہ ناشکری ہیں سب عجیب نہیں آتا کہ آنکھ سب سے زیادہ بیچاری کرتے ہیں بھائی آنکھ ہی دو ہے سب سے آنکھ پر چلنا ہے مجال ہے کہ کوئی عورت کوئی بچی کوئی لڑکی بزرد ہو جائے اس کو دیکھیں نہ بگٹیں مجال ہے یہ عجیب یہاں کا روان بن گیا ہے ہمارے محول کا مجال نہیں چاہے بہت جاہے بہت جاہے بہت جاہے بہت جاہے نائنٹی بڑھ سے تو بہت جاہے بہت جاہے بہت جاہے مجال نہیں ہے اس کی طرف نکھا جاہے وہاں کہا جاہا ہے مردوں سے پہلے کہا گیا ہے قرآن میں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو پھر عورتوں تک آ گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو چھپاو ہے یا نہیں ہے گاڑی پہ جا رہے ہو سوالی پہ جا رہے ہو مرساکیل پہ جا رہے ہو کسی بھی چیز جا رہے ہو اور انہوں دیکھنا در ہوگی تو وہ کہہ رہی گیا اگر ہمارے آگھ ہو بھی تو ہم کسی نامیلوں کو دیکھتے تو اس لئے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کر رہے ہیں ہر چیز کا شکر ہے جس پہ میں شکر ہے بھی ایک چکاں پہ مولا وسلم پہ جا حضرت علیہ السلام بحضور انبار میں فرماتے ہیں کہ ہر نیامت کا شکر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں اب سمجھ لیے ہر نیامت کا شکر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں بڑی مشکلوں سے رشتے آتے نہیں ہیں اب شادی ہو رہی ہے اب شادی ہو رہی پہ کیا جا رہا ہے یہ شکر عطا ہو رہا ہے ہر نیامت کا شکر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں ناشکری کی جاری ہوئی کس طرح سے پھر چھڑے امام امام جاگر سعجیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ نیامت کا شکر حرام سے بچنا ہے مکمل شکر یہ ہے کہ انسان الحمدللہ ہے رب العالمین نیامت کا شکر حرام سے بچنا ہے اور مکمل یہ ہے کہ الحمدللہ ہے رب العالمین ایسے بھی چھٹے امام کی ایک بہت میرا ہوئی ایک جگہ پہ امک شادس فرما دیں کہ جب صبح ہو تو چار دفعہ شکر الحمدللہ ہے رب العالمین کریں جب رات ہو تو چار دفعہ الحمدللہ ہے رب العالمین کریں تو ایسا کے جیسے اس نے دن اور رات کا شکر حد رکھے لیکن یہ بھی دماغ پہ رکھے گا الحمدللہ ہے رب العالمین تو کہہ گیا لیکن وہ اس قول سے پہلے بھی تو نرکا گیا حرام چیزوں سے بچنا وہ بھی ہو رہا نہیں ہو رہا تو اس طرح سے بہانے سے آپ جو رات کو لٹکے لگے گا حمدللہ ہے رب العالمین کریں گا تو آپ اپنا تسکیہ بھی کیجئے گا اپنے بارے میں سوچئے گا کہ ہم نے دن بھر میں کونس کونسی ناشتری کیے تو وہیں بھی اس طرح میں چل جائے گا کیونکہ مومنٹ کی تاریخ میں مولا مشکل بشا نے یہی تو کہا کہ بہت چالاک ہوتا ہے ہوشیار ہوتا ہے کیا ہوشیار جس کی ہوگی کہ جیسے کوئی گناہ سندھت ہو جاتا فورا توبہ کرتا پھر فرمانے کے جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی نیامت آتا کرے اور وہ اسے گانے بجانے اس کا شکر حضا کرنے کے مات کیا کام کرے کہ وہ گانے بجانا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ناشوکری کی اگر وہ اعتمام کرتا تو جیسے جیسے ہم نے گانے کی شادی بیاں ہوتی بڑے مشکل سے شادی ہونے دماؤں پر گانا بجانا ہو رہا نہ بے پردگی ہو رہی یا غضب کا اسراب ہو رہا ہوتا کس کو دہانے کے لئے ہو رہا ہے اس طرح چودہ چودہ اب تو ڈشیں بڑھتی چلی چودہ چودہ پندر 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 سولہ سولہ ڈشیں بڑھتے جائیں یعنی خردہ لے لے کے سارا کام ہو رہا منگنی کی پروگرام علاق کیا جا رہا ہے اس کے بعد پھر دوسری انگیا منگنی ہوئی انگیا منگنی ہوئی پھر انگیا ہوا بارات میں معاملہ ہوا پھر اڑ گیا دوسری کا معاملہ ہوا کتنے اسراب کتنا فیسا کتنا وقت برباد کیا جا رہا ہے اسراب وقت یعنی آپ کو اپنے قیمتی وقت کا بھی ہوتا ہمیں کہ ہمارا وقت کس خلط قیمتی ہے مومن کا مومن کا وقت کس خلط قیمتی ہے اور آت کے لئے جس تبارے میں رسول اللہ کرے دوہائی پچاس اس وقت کا ایک تو آپ جو ہیں کہاں کہاں ہم تو جیسے سورہ متصر میں جب جنتیوں نے جنتیوں سے نہیں پوچھا تھا کہ تو میں کیا سی دوہ دن پر لگے آئی تو انہوں نے چار چیزیں بڑھائی تو اس میں ایک چیز یہ بھی بتایا تھا ہم زمانے کے رمش کے ساتھ ساتھ چل دیتے ہیں یہ زمانے کے رمش کے ساتھ ساتھ مومن چلے رہے ہیں مومن تو زمانے کے رمش کے ساتھ نہیں چلنا جائی مومن تو تو چلنا چاہیے قرآن و حدیث اور معصومین کی جو رمش اس پر چلنا چاہیے تو ہم جو ہے زمانے کے رمش کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ جواب دیکھیں ہم زمانے کے رمش کے ساتھ زمانے میں کیا ہو رہا اس کو چھوڑ دیجئے کیا ہو رہا آپ کو دیکھیں اللہ ورسول قصصہ راضی ہوتا وہ علاقہ ہوتا ہے کیوں کہ آپ کی حیثیت بہت زیادہ بڑی ہے پچھلی زمان اور کم لوگ آئیں کہ یہاں کے امتحان شکل گیا رسول اللہ کے حدیث نے سنائیں تھے کیا اللہ ورسول کہتے ہیں اگر اس دنیا کو مسال کے طور پر ایک رخمہ بنا دیا جائے اسے کسی مومن کو پھلا دیا جائے اور وہ مومن اسے کھا گیا الحمدللہ رفی اللہ علمین کہہ رہے تو اس دنیا میں میں جتنی چیز ہے اس دنیا میں پہنچ ہوتے ہیں وہ تمام چیزوں سب ساتھ ہیں کیا کون ایک مومن اس دنیا کی اہمیت ایک مومن کی نگاہ ایک لخمہ کا بنا پر ہے کہ جب وہ پھا گئے تو اس کے پیچھے وہ پھا گئے گئے ایسی ہی ایک روایت بلکل ایک زیاد کسی طرح کے امام حضرت اسکرین علیہ السلام نے فرمائے ایسی ایسی صحبتیں برداست کر کے انہوں آپ کو ایسی سی باتیں بتائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھیجا تھا جس لیے آپ آجائیے چھے مہینے بھی اگر 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 اللہ تعالیٰ کہتا بہر رو جانو تھوڑ دو یہ لوگ نہیں مانی ہٹ جاؤتا ابھی ان کو بات آدھل رہتے اللہ بھی رہن کرنے والا اللہ بھی محبت کرنے والا ترہ ترہ سے محبت کر رہا ہوتا وہ بڑھیا اللہ تعالیٰ پچھلی دفعہ آپ کو آواز سنو لائے گئیں پھر اس کو معاف کر اس سب تر یہ سارے قریب نے کہا آپ کے محبتی میں تو پرورت دیا اب یہ بات دو تو بہنے ایک دفعہ نا فرمانی کر دی تھے بس کافی تھا چوتھے امام جیسے صحیح پہلی دفعہ نا فرمانی کی یہ حرام اسی وقت جانو پہ حمدار منگیا تھا جانو پہ ہوتا تو اس لئے جب پہلی دفعہ نا فرمانی کی انہیں گناہ میرا کا کوئی گام انجام کیا تو جانو پہ دیکھے بات بات بہانے بہانے پہ مارک کر رہا کبھی بیماری پہ کر رہا ہوگا کبھی فکر لگ جانے پہ مارک کر رہا ہوتا کبھی خواب میں ڈر جانے پہ بات کر رہا ہوتا کتنا عظی بلا مارک پروردگار دیکھے مومن کئی سمجھ رہا ہے آپ کے لئے کیا کیا جا آپ کی سمجھ رہے تو امام حسین علی بھی بلکل ایسے کہتے اگر اس دنیا کو مثال کے طور میں ایک رقمہ بنا دیا جائے اور میں ایک مخلص مومن کو سنیے دنیا کو ایک رقمہ بنا دیا جائے اور میں ایک مخلص مومن کو یعنی مومن کہ صرف اپنے پروردگار کی رضا کے لئے کام کرتا جو پروردگار کی رضا کے لئے کام کرے گا وہ ادھر در چوپر نا رہ گے کوئی گام ایسا تر دی ہو جسے اللہ پسند نہیں کرتا کہ اگر میں مخلص مومن کو کھلا دو تو میں نے اس کے ہاتھ میں کھوتا ہی گئی دیکھ وہ کہہ میں نہ کھوتا ہی گئی اس کے ہاتھ ہی یہ حیثیت ہے تب ہی کہا تھا کہ اگر ایک مکی کے برابر پر اس دنیا جو حمد ہوتی کافر کوئی خوب مانے وقت یہ دنیا کوئی وقت ہی نہیں ہمارا چھڑے ماں میرے جنر جنر تمہارے لئے پیدا کی ہوئی جب جنر آپ جنر پیدا کی ہے تو آپ ایسے دنیا داری کام نے کیوں لگتے جو آپ سے اس قرر شدید محبت کرتا جو آپ کو اس قرر محبت سنائیں تو بتائیں کہ کیا محبت ہے کیا ہے محبت کیسے آپ کو بتائیں کیوں کسی چیز کے بارے پیدا یہ کہا جا رہا ہے کہ بجالی گناہ گناہ کر دیکھ یہ ایسیت ہے یہ ایسیت ہم میں رہنا چاہئے پھر تیسی چیز بتائیں جاری خدا کہ اطاع میں مال کو خرچ کرنا ہے انفاع کرنا خرچ کرنا اللہ کے دار میں مال کو خرچ کرنا ہے اللہ کے دار کیا مال خرچ کرنا کسی کو دیتے سختہ خیرات کوئی چیز کسی مومن کے مذہب دینا بغیر کہے بغیر سنے مولا بات چکے مولا مسئل کسا تو عجیب غریب خور آپ کہتے کہ اس کو ہاتھ پھیلانے کے چہرہ دیکھو اس کی بدل کہ تمہیں اپنے مومنین بھائیوں کے حالات سے واقع ہونی چاہیے تمہیں اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کس وقت کس چیز ضرورت ہے تو وہ تم سے تقاضہ نہ کرے تب ہی کہا جاتا ہے کہ ستہ دینے کا ثواب تو دینے کا ثواب زیادہ ہے ستہ کے ثواب کم ہے کیونکہ جو قرض لے گا عزت نفض اس کی مجرور نہیں ہوئی جو آپ نے عشی نہیں دیا ستہ اللہ لے جاؤ ہے اس کی عزت نفض مجرور ہو رہی تو کیا آجا جا قرض جو لے رہا وہ دیکھ آپ کو لے گا لیکن جو ستہ لے رہا اسی مجرور اس لئے قرض کا ثواب جارہا ہے کم بتائے گیا تو یہ آجا رہا ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا وہ ایسا تو کیا انفاق کرے جیسے محمد آج محمد انفاق کرے لگنے پھر بھی جو بھی کرتا سامری کون تھا سامری بھائی تو حضرت موسی جب 40 دن کے لئے وہ بھائی طور پر چلے گئے تھے حلی سامری جیسے کیا کام کیا تھا سامری جیسے مٹی اٹھا بچڑا بنایا تھا سونا پکلا اس کے گر ڈال کے آوات نکال اس پر حرکت کر جیسے لوگ اس کی بوجہ شروع کر دیا تو جب موسی واپس آئے بہت ساری چیز دیکھ بڑا غصہ ہو ہے سب کو سزا دینا یہ کر جب اس کا نمبر آیا اسے بھی قتل کرنا چاہتے تو پروردگا ان کو بہی آئی یا اے موسی اسے قتل کر کیوں یہ سخی تھا یہ سخی اندر سے سھوڑا جاتا ان کہا جاتا کیا دو واقعات آپ کو اس سے پہلے حسن اخلاف کے باپ میں صحابہ سنا چکے کہ وہ موسرق تھا وہ تلوان نے نکلا رسولہ کو خطل کرنے لئے پکڑا گیا ثابت ہو گیا کہا کہا واجب خطل سے خطل کر تو پھر جبریل لاجل ہوئے کہ اللہ نے آپ کو درود سخابہ کرنے والا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخی کے وائے رسول اللہ کے حدیث ہے سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے مندوں کے قریب ہے جنت کے قریب ہے دو در سے دور ہے سخی کس ترقیب سے اللہ رسول نے کتنا حسین گو لے سخی اللہ سے قریب ہے مندوں سے قریب ہے جنت کے قریب ہے دو دفت سے دور ہے اور بقیل کیا ہے اللہ سے دور ہے مندوں سے دور ہے جنت سے دور ہے دو دفت قریب پسند نہیں اللہ تعالیٰ ہے ایک جگہ اور ہے حیرت موت زندگی کس کے حدیث کیا اللہ کیا اللہ بقیل کی زندگی اور سخی کے موت ناپسند ہے انہیں کہ سخی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے موت تو بلاخر آتی لیکن اس کے بندوں کی حسر سلوک کر رہا منی سرائی بہت زیادہ قیر پڑ گیا بہت سرائی ایک عورت تی بڑی مشکلوں سے اس کو کہیں تین روٹی نصیب ہوئی تین روٹی لے گھر پہنچی دروڑا کھولا تو اس کی چیت نکل گئی کیا چیت نکل گئی چیت نکل گئی دیکھا ایک سام ناک سام اس کے بچے پاس بیٹھا بچہ سورہ اس کی چیت نکل گئی اس کا چیت نہ رہی سام بائی اتنے میں دکل باب دروڑا کھولی روٹی بھی باہر نکلی دیکھا اس وقت نبی کھڑے ہوئی سلام دعا وہی بات بتائی اس عورت نے بتائی کہ یہ مسئلہ ہے کہ ابھی پروندگار کی بھائی آئی تھی میرے پاس تمہیں بات دے جا ہے یہ جو سام تھا یہ سام نہیں تھا یہ ملکول موت تھی تمہارے بچے کے لئے آئی تھی ملکول موت تھی لگے تم نے جو روٹیاں لے کے آ رہی تھی تو اور راستے میں کیا ہوا تھا کہ اس اسے دیتی درست کھا گیا جب گھر آئی تو یہ معجرہ لے کا تو اللہ کے نبی آئے اور نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس بچے کو روٹی دینے کے بجے سے تمہاری بیٹی کی زندگی دی ہے تمہارے بچے کی تمہارے سارے مناہ معاف کر دی یہ ادھری فقیلت کی چیز ہے کس بات سے یہ سخاوت کی اس بات ہے سخاوت میں مولا والی سخاوت تو کیا کریں گے لیکن حیرت میں ڈالنے والی سخاوت ہے یعنی دشمن تک حیرت کر رہا تھا جو آپ ہی کی ایک جنگ ہو رہی تو مشرکوں سے جنگ ہو نہیں تی مشرکوں سے جنگ ہوتے ہوئے اس کے دلوار گئے اس کے دلوار گئے تو اس نے کہا یہ دلوار تو دے رو اس کا ہاتھ کھالی تھا حضرت علی نے دلوار پھڑا دی حضرت علی نے سوچ دلوار پھڑا دی وہ شخصہ رہ گیا کہ احمد حالد کے بیٹے یہ تم نے کیا کیوں کھمزان کی جنگ چلے ایسے موقع پہ کوئی اپنا اسلاحہ بھی کسی کو دیتا ہے اسلاحہ بھی کسی کو دیتا ہے تو میں جاتے ہو تم ایک سائل بن گئے تھی مجھ سے سوال گیا تھا میری غیرہ کی گوار نہیں گرے تھی کوئی سائل مجھ سے سوال کر رہے اور سوال کو پورا نہیں اس لئے تلوار دے دیا تھے جیسے اس نے بات سوال اور گھوڑے سوال گیا گیا اگر آج 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 ہاتھ میں سب سے دو گلاف مر ہمارے انتر پائے جاتا ہے دو زبان ہمارے انتر پائے جاتی گانا بجانا ہمسوس سے رہتے ہیں ہمارے انتر تو اس نے وہ فوراں بڑے سلطن آئے کہ اے علی یہ تم نے کیا کیا کہ یہ کیا تم نے مانگا تو ہم نے دیتا ہم سے گوانت نہیں تھا یہ کہ تم مانگو ہم تمہیں نہ دے تو کہنے لگا کیا یہ تمہارے دین کی روش ہے کہنہائی میرے دین کی روش ہے فوراں اس نے ختم بوسی کی اور ختم بوسی بات کہنے لگا اشرتان لا الہ الا اللہ گزرمان ہو گیا فوراں بار بار پڑھنا پڑھا یہ لکھا کیا ہوا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ آج کے ہیں نام تو بار بار دیکھنا پڑھا یہ کیا لکھنا ہے کہ وہ جنگ وہ نہیں ہے موشریت ہے بشمن ہے تو جگہ یہ تلواز کو دے تو انہیں دے دیتا ہوا ہے آپ سننا کتنا آسان ہے لیکن کتنی حیرت انگیز واقع ہے وہ شکتر رہ گیا کیونکہ جنگ کا ماحول جتا اس ماحول پہ اس کے وحب و کمان پہ بھی نہیں رہ گئے علی جوہر ایسا کرے گا تب ہی تو کہا یہ اہودالی پہ بیٹھے یہ تم نے کیا کیا ایسی شدید جنگ ہو گئی اور تمہیں دروار دے گیا کہ کیا کرتے تو سائل کا تو مجھ سے گوارہ رہا کہ سائل کو خالیات لگا یا بھائی کو خالیات لگا یہ ہمارے یہ اتنا پڑھ گیا ہے یہ شادی یہ اس طرح سے کرے گا یہ تو برابنی نہیں چاہے عزیز دشتہ دار پر ہی دے گئے گھنگے ہوں گے پیاسے ہوں گے کسی طرح سے بھی ہم انفاق کرنے کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوگی کہ اللہ کیا رہا ہے اللہ کے راہ میں صدقہ علاق چیز ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا علاق چیز ہے وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے کسی منت دیا کسی بھی ضرورت منت کی ضرورت کو پورا کیا ساملی کو دیکھ لیا کہ وہ قتل ہونے والا تھا اسے سوڑ دیا اس عورت کو دیکھ لیا آپ نے بھی اسی وجہ سے ایک روٹی کا صدقہ دیا ایک روٹی ضرورت منت کو دے دی مانگنے پہ دے دیا اس میں مانگنے پہ تو اس کی بچے کی جانتے مر گئے اس کے بھی گناہ معاف ہو گئے مولا دیگے میں باتیں سن لیا کسی چیز پہ یہ اس چیز پہ ہے یہ ساری چیز پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاق میں مال کو خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاق میں مال کو خرچ کرنے کا سواب بتائے گئے کہ ہمیں انفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی اس میں ہمیں اللہ کا مدر کے مال کو خرچ کرنا چاہیے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر آتا ہے اس کے بعد یہ تیز چیزیں ہو گئی اس کے لئے کس کے لئے رزوانِ جنت کیلئے پھر آتا کہ نبی کے حدیع چار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے اس نے بہانہ بنا رہے ہو اس طرح کا بہانہ بنایا جا رہا ہے اب بتائیں اس میں کیسے برا ہو جا کہ میں کچھ کرتے ہیں تھوڑے ایک دو جار باتیں بتا رہے تھے پھر آگلی لفاہ کیونکہ ہر حال میں ختم کریں کیونکہ آپ دو دین رہے جاتے ہیں لیکن آج تھوڑا ہی سن ذکر صحیح لیکن ہو جائے مرنہ کی چلتا چلا جائے گا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا دیکھئے انفاق میں ایک حدیث آورہ آپ کو سنا دیتے لیکن یہ کم سے کبھی ہے مقامل ہو کس تو دل میں جذبہ پیدا ہو اس سے شاید جذبہ پیدا کر چھڑے امام جاں پر شادی چلے ساکھے محمد 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 کتنے غزب کا کام انہیں آپ کو سنا کے لیے دماغ سے ہٹ نہیں رہی وہ بات کتنے غزب کا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اپنی ضرورت کی چیز ہو اور ایسی ضرورت کی چیز لقوان دے دینا ہے ایک علاق مسئلہ کی شاید ہم دے دے لیکن جان جا رہے ہو سامنے دشمت کے ہاتھ میں دلوار پکڑاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو یہاں یہ والے کام کرتے ہیں بیرال چھڑے امام جاپرسادی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص درپ میں بھائی کی حاجت روائی کیلئے قدم بڑھائے گا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کیلئے قدم بڑھائے گا پر بردگار ہم سب کو توفیر دے کہ ہم اپنے حیثیت کے مطابق اپنے بھائی کی مومن بھائی کی حاجت روائی کیلئے اقدام کریں کہتے ہیں جو قدم بڑھائے گا گویا اس نے صفا و مرمہ کی درمیان صحیح کی حاجت روائی ہے گویا اس نے صفا و مرمہ کی درمیان صحیح کی حاجت روائی ہے اتنا ہنٹرینگ کام پھر فرماتے ہیں مولاد چھڑے امامی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ خدا کسی قوم پر غدب نازل نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ قوم اپنے معاشرے کے ضرورت مندوں کی خبروینی سے غافل ہو جائے کہاں عذاب نہ دل ہوا بچہ زندہ بچیا کہاں عذاب نہ دل ہوا علی کی صحابت سے ایک بندہ مرشد سے مسلمان ہوا اس کی پوری نصر مسلمان سے لے گی کہاں تک بات جارہی ہے یہ دیکھیں صفا مرمہ کے درمیان صحیح کرنے کے بارابر پھر کہاں جارہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر غدب نازل نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ قوم اپنے معاشرے کے ضرورت مند کی خبروینی سے غابل ہو جاتی ہے تب ہی ایسا ہوتا ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی غدب نازل نہیں کرتا اگر ہم دیتے رہیں گے صدقہ خیرات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بوری ہوگی پاس منٹ میں جہاں پہ بات چاہتی ہے ابھی کہاں جارہا ہے کیا پہلی چیز کیا ہے ابھی ان کو دوست رکھنا سبھی جائیں ہم دوست رکھتے ہیں کوئی انکار کرے گا کوئی بھی نہیں انکار کرے گا ابھی حدیث سنے وقت پر بتائیں گے انکار یہ اپرار کہاں جارہا ہے ابھی جس سے پہنچا جائے گا کہ آپ رسول اللہ کو دوست رکھتے ہیں ہمارا آدمی ویعید دوست رکھتے ہیں تمام ابھی رسول اللہ کے رمیل اول آجان نے دیئے پھر دیکھے ہر جگہاں ملاج شروع جائے گا ہر جگہاں ہمارے آنے 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 لگے کہ حال آنے لگے سب کام ہونے لگے اور سارا وہ کام ہو رہا ہوگا جو ان کی دوستی کے طاقتوں کو بورا نہیں کرتا تو یہ جو دوئی ہوتی ہے یہ کیا ہے کہ زمانی کے روش کے ساتھ ساتھ چلیں زمانی کے روش کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں معلو sí Nathan Jose www.sans direl.com فرماتے ہیں خورم ذکر الملون کرتے ہیں شکر نام کی کتاب ہے ملو scientists requirements یہ رسول اللہ کے دوست کے مطلب فرماتے ہیں آپ لэ بلا شکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہی ہے جو پروردگار کا مدی و فرمہ بناتا رہی ہے بلا شکا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست بھائیے جو پروردگار کا مقی فرماپردار ہے اس کا رشتہ آپ سے دور ہی کرتے ہونا ہو مگر ایسا شخص آپ کا قریبی عدوست ہے دور کا رشتہ ہو کوئی اگازی آیا تھا کیا تھا کہاں سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے فارس سے آئے تھے سلمان فارسی دور سے تو رشتہ کونسا تھا کوئی بھی نہیں تھا آتش پرس تھے دادا جو بہت بڑے آتش پرس تو جو بھی تاج ہے بڑے خوب تھے کیا تھے کیا نہیں وہ تھی اور کتاب کوئی سے دیکھئی ہے تھا اس میں کئی سے ایک واقعہ مل گیا ایک دمانہ ہوگا ہے ایک چکھاں ہوگا جہاں تریغستان ہوگی وہاں پہ دوروں کے درست ہوں گے وہاں پہ ایک نبی اس طرح سے ایک آئے گاہ سے کندے پہ جو چلے وہاں سے چلے کیا بہت سانے لوگوں پڑھا ہوگا توفیق جسے مل جائے یہ بہت بڑی چیزیں توفیق جسے مل جائے توفیق مل جائے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توفیق کی بھی مانتے رہے تھے کیا مطلب توفیق کب مل جائے کہاں سے کہاں آدمی چلا جائے کہاں سے کہاں آدمی ہو جائے توفیق کی بھی مانتے ہیں کہتے ہیں کہ بلا شبہ تو کیا تھے پورا گھرمہ اب دیکھئے ان کے چچا تھے نا اب باتے دامیلہ اب یہ کون تھے اب وہ لہب کون تھا رسول اللہ کے سید ہوتے نا تو کیا ان کے اوپر کیا ہو گیا وہ قریبی رشتہ تھا لیکن اور یہ اصول آج سے نہیں چلتا یہ اصول شدو سے چلتا کابیل اور حابیل تو لکھ چلتا کون فرما پتار ہے وہ دیکھیں وہ فرما پتار ہونا فرمان ہے نو کا بیٹا لوت کی بی بی پود کی بی 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 بیو کا تذکر آئے گا تو کون تک بات جائے گی وہ کہا جا رہے گا رسول اللہ کے چچا آئیمہ تارین کے بہت سارے بھائی عجید رشتہ دار پورا وائی بنا دیا گیا ہے پھر بندے سے لے گیا ہے چھوڑیے یہاں پہ اتناسے گفتگو کی دروت نہیں ہمیں اپنے تذکر آ رہے گا لیکن بہتا رہے گا اگر صحیح معنوں میں محبت نہیں کریں گے صحیح معنوں میں جو قرآن و حدیث کی روشنی پہ محبت ہوتی ویسی والی محبت نہیں جیسے آپ پہ اہم لوگوں نے لگائی ہوئی جو محبت ہے لے بیت کے باپ بھی گرتگو ہوگی تو اس میں بتائیں گے کہ ہم آپ بھی بچوں سے محبت کرتے ہیں اگر باور کریں تو پتہ چلا محبت ہی نہیں کرنے محبت ہی نہیں کرنے محبت تو وہ ہوتی جس میں فائدہ ہو جائے محبت تو توڑی اس میں ان کا نخصان ہوتے کہ وہ ہو رہے ہیں محبت محبت ہی نہیں ہو رہے ہیں نہ بچوں سے محبت ہو رہی ہیں نہ بھائی سے کسی سے محبت تک سے محبت تو کرتے نہیں حصولی جو محبت کرنی چاہیے مہا رسول اللہ سے کیسے کریں محبت وہ کو رفاجی محبت آگئے ہیں اسی محبت بجائے ہیں اچھا کھانا کھلا دو بچے کے لیے اچھے سکول پیٹمیشن کر رہا دو بس ہیسائی محبت ہوگی بس یہ محبت ہوگی تو دنیا کی چیزیں چلی سارے لوگ کریں ہندو کو کریں حیسائی بھی کریں یعوذی کو کریں گناہگار سارے لوگ کریں آپ کو محبت کرنے کا بھی کوئی طریقہ بتایا کہ آپ کو محبت اس کا کوئی انسوس دیا کیا ہے کیا دین محبت کے علاوات میں کچھ ہے بخص اور علاوات کے علاوات میں کچھ ہے جب چھڑے امام سے کسی نے پوچھا کہا اس کے بارے میں تو کہہ لے گا کیا دین بخص اور علاوات کے علاوات میں کچھ ہے جنہیں کہ دین بخص ہے یا محبت ہے محبت اور محبت کے علاوات کچھ میں نہیں اور آپ جب نعات پڑھتے تو آپ خود ہی دیکھ لیتے اس میں تو پاچھوں وقت آپ جگر کر رہے ہوئے ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے مجھے ان کے راستے پر چلا جن کے لے رہا ہے نعمت نازل ہوئی ننک ان کے راستے پر جن کا سیرا ضرم ہے محبت بھی آگئی ان کے راستے پر چلنے کے لئے اور اداوت بھی آگئی ان کے راستے پر نہیں چلتا تو محبت اور اداوت ہی ساری چیزیں وہاں سے لے رہا ہے اپنے دل سے نہیں لے رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہی ساری لوگ ہیں جو ان سے دور ہیں اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے بہت بڑا پاپ ہے ہمیں ایک لائن بتا ہی سوڑ لیں پھر سندر کو سیرت کی پیر بھی کرنا ہے کہ اللہ حصول کی سندر اور سیرت کی پیر بھی کرنا ہے اب سندر تو سیرت کی پیر بھی کیسے کی جائے میں کہا آگ کے ہفتہ صرف ایک بہت اور اس کے بعد پہ اپنے گھتگو کیونکہ پہ لمبی بات چلی جائے گے وہ بیچ پہ چھوڑ نہیں سندھے لیکن آج صرف سندر تو سیرت پہ اوپر رسول اللہ نے سیرت پہ اوپر ڈرزانی ہزاروں کتابیں لکھی ہو ہزاروں کتابیں ہزاروں کتابیں کتنی کورفرنسیں ہوتی ہی کتنی سیرت کی وہ مقالے لکھے جاتے ہیں میں آگ امہ زیدہ میں ایک حدیث سناتا ہوں اللہ 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 لائے دائم ہے ورنہ اس قلامے کوئی نہیں لائیت ہے آپ کیا فرماتے ہیں قرآنی تعلیم آپ کے عمل کرنا اور انہیں اپنی زندگی کا دستور اللہ آئی عمل قرار دینا قرآنی تعلیم میں عمل کرنا اور انہیں اپنی زندگی کا دستور اللہ آئی عمل قرار دینا ہی صیضت سے نبی نبی کا روشن پہلے گا ہے کہنے سیرت نبی کا روشن پہلے گا ہے اب آپ لگائیے سیرت رسول اللہ کی سیرت کہ پورا خران کا ڈالیا ہے جہاں جہاں مدہ سنائی کی گئے کہ دیکھ ڈالیا ہے یہ ہے رسول اللہ کی سیرت وہی ایسی چیز ہو گئی کہ کوئی بھی ان سے اوپر نکل گیا ہے نکلا ہوگا کوئی ان سے بڑھا کوئی بھی نہیں نکلا ہوگا وہ تو نکل نہیں لی سکتا آگے کوئی جائیں نہیں سکتا رسول اللہ کی ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں رسول اللہ کی سیرت پہ اگلی دوا انشاءاللہ جو ہوگی تو بتائیں گے ایک واقعہ تو ہر کام بیان کیا جاتا ہر جگہ اپنے بھائیوں کیا بھی ان کیا بیان کیا جاتا ہمارے بیان کیا جاتا اور جب بھی کبھی رحمی اللہ کا وہی نہ آتا ہے اور سیرت پہ گفتوب ہوتی یہ بات دوبائیت کیا تھی یہ ایک یہو بھی تھی یہ گھوڑیا تھی تو جب بھی رسول اللہ کو دبتے پیر تو دن پر کبھوڑا جمع کرتی تھی ان کو پہ ڈال لیتی تھی جمع کرتی تھی ڈال لیتی تھی ایک دن دو چھاٹھ دن سے نہیں ڈالا تو رسول اللہ نے اپنے ساتھ سکتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے یہ جو یہاں پہ عورت تھی کہا چلی گئے اللہ کہتا ہے وہ بیمار ہے تو کیا کہا ہو تو کبھوڑا ڈال لیتا ہے بیمار بیمار کہا اچھا چلو اس کے بعد دیکھنے لیے پہنچے جب اس کے بعد دیکھنے لیے پہنچے ساتھے کہا مجبور بات کے بدحہ لینے لینے لیے آیا کہا نہیں میں کری ایدت کیا نقض صاحب کیا کہتے ہیں حلی نقض صاحب آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خرسن اقلاق کی تلوار سے اس کے کفر کو کاٹ دیا بڑا اچھا زورہ کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے خرسن اقلاق کی تلوار سے اس کے کفر کو کاٹ دیا جب جنہیں سنا کہ میری آیتر کیلئے آئی تو وہ اپنے تائے ہوئی مسلمان ہوگئے تائے ہوئی مسلمان ہوگئے ہمارے پر کوئی کوڑا پھینکیں دکھایا ہمارے پر دور کے بعد کوئی یہاں بھی کوئی ایسا بلتا ہو جو پڑا اس کے ایکار جانے والے ہیں کسی وزیر کے اوپر کسی اوپر کوڑا پھینکیں کیا کرے کیا کوئی وزیر دنیا کوئی بدور وزیر جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس چیزت کی پیر بھی کرنی پڑے گی کیا کہیں برائی کے جواب بھلائی سے دیتے ہیں برائی کے جواب بھلائی سے دیتے ہیں مالک اشتر کے بعد یاد آگئی تو مالک اشتر گوڑے پر چلتے چلے جا رہے تھے ایک نائن بھائی کی دبان کے ایسی مسخرا ٹائم کا آگئی تو ہر مخ لوگوں سے ہر مخ مداب نہیں کیا گئے مسخرا آدمی بیٹھا ہوا تھا ان کو جاتے پر دیکھا گوڑے بجھا رہے زمین سے کچھ گھر گوڑے پکڑ گیا ایسے کر کے ان کی طرف پھیک دیا ان لوڈے ایسے دیکھا گوڑا چلتے چلے گئے وہ نائن بھائی کیسے دھوار بٹھے کر ان نے یہ کیا کام کیا کہ کیوں کیا ہوگیا تو پیشانٹہ کہ نہیں بس یہ سننا تھا کیا ساتھ پستو کی بشاعت نکل گیا اس کے اکیلے کیا نکلتا تو بھائی در کے بارے بھاگا پیچھے بھاگتا بھاگتا جا رہے تھے کہاں کے دیکھا کہ ایک منجد کی کنارے ایک بھوڑا بتا ہوگا بس اندر پہنسا تیمہ پر نمار پڑ رہے ہیں یہ جزار کرتے ہیں چیسے ہی نمار چلتے ہیں وہ کور دل 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 پر گر گیا مجھے ماں کو تو میں نے پہچاند نہیں کہاں میں تجھا معافی کے لئے تو یہاں آئے تھا تیرے حق میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے یہاں پوری پوری زدگی جو ہے کیا بھائی سے نعراتی ہے پات سال ہو گئے آٹھ سال ہو گئے کسی سے بات کرنے کو تیاری کیا کر دیا تو بات کرنے کو تیاری معافی دیرے کو تیاری یہ سیرت کی پہنے میں کی جا رہی یہ تھے غلام یہ تھے مالکِ اشتر جن کے بارے میں بہت ہمشکل گوشہ کہا کرتے تھے دونوں نے تدویر بھی کہتے تھے جب مالکِ اشتر میں انتقال گوا تو حضرت علی کہاں ہیں ایسی ماں ہیں جو مالکِ اشتر جیسے اولاد پیدا تھے نمبر پجاہ کے باہر حضرت علی کا یہ کہنا کتنی بڑی کہاں ہیں ایسی ماں ہیں جو مالکِ اشتر جیسے اولاد پیدا تھے تو ہمیں کی کارنامے سننے کے بعد ہمیں اپنانا چاہیے کارنامہ مالکِ تاریخ بشاہ جو دیکھ کے بہت اچھا کام کیا اس نے بہت اچھے اکپنگ کیا بس کر گئے یہی کہ نمیسی فلک کوئی اور دیکھا بہت دیسری اور دیکھا پہ یہی کرتے ہیں یہ آئے ہیں ہمارے پاس ان کے جو کارنامے بیان دی ہے یہ اس لئے جا کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلے نقشے قدم پر چلنے کوئی نہیں کہا جاتا ہم ان کی برابری کرتے ہیں نہیں بچے کو انگلی پکڑا کے جب چلائے جاتا وہ باپ کی برابری نہیں کر رہا تو ہم ان کی برابری تھوڑی کر رہے ہیں ان سے نقشے قدم پر مالک کشتہ دیکھیں نقشے قدم پر چلے تو ہمیں ان کے صیدت کی بیرمی کرنی چاہیے انشاءاللہ آدمی باہر آئیں گے تو صیدت کی سلسلے میں محبتہ علیہ بیتی سلسلے میں گھتو ہوگی آج جو کوئی یہ ختم ہوتے ہیں ایک ضرور پڑھئے محمد آلیمان اور پر دعا کرتے ہیں فرپردگاہ سے جب مومنین آپس میں بیٹھتے ہیں جب اس قسم کے حدیث و مران کی تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر بیٹھتے ہیں پرشتے بھی ان کے رجلال میں بیٹھتے ہیں ان کے حفر دعا کرتے ہیں تو یہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں فرپردگاہ تمام مومنین مومنا جو جہاں جہاں آباز اس دنیا میں سب سے ہر طرح کی بلا ہے ناغانی صلح پریشانی سمائے گزر سکتے ہیں کہ دشتوں کو پردگاہ جیسے تر پردگاہ کی جان مال عزت آغرو اور ایمان کی حفاظت تر پردگاہ جو مومنین اس دنیا میں چلے گئے ہیں آپ اپنے عزیز نشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جت کا کوئی اس دنیا میں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے کوئی سورے پاتے ہیں ان تمام مومنین مومنین مومنات کو اور جو سانحات پاکستان میں رنما ہو رہے ہیں یا اور ہو جانگے جس جہاں پہ کہ سب جردی کے ذریعے سے جو کچھ سانحات ان میں جو جو شہید اور پردگاہ ان سب کو ابھی جاوارے اور انبر کا جگہ دے اور تمام مومنین مومنات کے لئے ایک درہ سورے پاتیہ اور دنیا سورے پردگاہ اور پردیئے بسم اللہ موسیقی